گرمیوں میں چالیس دینے سے بنا کر کھائیے کیونکہ ناشتے میں صبح صبح اسے کھا کر پیٹ تو بھرے گا ہی تندرستی بھی ملے گی کیونکہ اس میں ایک نہیں دو نہیں اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ گنتے گنتے ہی تھک جائیں گے آپ اپنے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بزرگوں کے لیے اور موروور ڈائیبیٹک پیشن کے لیے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم اس میں ایک ایسے ناش کے استعمال کریں گے جو صحت کا خزانہ ہے اگر آپ کے جسم میں نیٹریشز کی کمی ہے کسی بھی قسم کی سستی تکان رہتی ہو یا گرمی زیادہ لگتی ہو تو اسے آپ کو لازمی ہی بنا کر کھانا چاہیے اسے آپ ناشتے کے ساتھ ساتھ جب میٹھا کھانے کا دل ہو تو ڈیزرٹ کے طور پر بھی بنا کر کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ اتنا کمال ہے کہ آپ کا ٹوریاں چاٹ چاٹ کھائیں گے تو چلتے چلیے بناتے ہیں بینہ دیر کیے اس ڈیزرٹ کو شروع کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو سب سے پہلے ایک کڑائی لے لیں گے اس میں ایک چمچ دیسی گی کا ڈال لیں گے اور اس میں دو کپ کے قریب ہم پھول مکانہ شامل کر دیں گے لوٹس سیٹ شامل کر دیں گے اور اس کو آپ نے روشٹ کر دینا ہے فلیم کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ فلیم آپ کی لو ہونی چاہیے یہ جلدی ہی جل جاتے ہیں تو آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر ایسے چمچ چلاتے ہوئے روشٹ کر لینا ہے مویسچر ایبزورب ہو جائے تو اب یہ روشٹ ہو چکے ہیں تو اب اس کو نکال دیں گے ایک پلیٹ میں تو اب آپ نے اسی برطن میں ایک چمچ اول دیسی گی کا شامل کر دینا ہے اور اس میں شامل کر دیں گے کچھ رائے فروس آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں رائے فروس شامل کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بادام، فستے اور ناریل کا استعمال کیا ہے اس کو ہاف ڈال دیئے ہیں اور ہاف کارنشن کے لیے چھوڑ دیئے ہیں اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں روشٹ اس سے اس کا فلیور بہت ہی انہینس ہو جاتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ نے اس کو بھی بہت ہی سلو فلیم پہ آپ نے اس کو روشٹ کرنا ہے آپ شامل کر دیں گے اس میں دو گلاس کے کریم فل فیٹ کریم مل آپ اس میں ڈبے والا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب میں نے اس میں شامل کر دیا ون تھرڈ کپ چاول پسے ہوئی چاول کا پاوڈر اور اس میں ون فورت کپ اس میں شامل کر دیا پاوڈر مل ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یاد رہی کہ آپ میں چمچ چلانا ہے کہ گھڑلیاں نہ بنیں اب اس میں شامل کر دیں گے روشٹ کے ہوئے مکھانے اور اس کو بھی مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے اور اب آپ نے اس کو بلکل ہلکی آنچ پر دم رکھولی آنچ پر اس کو آپ نے پکانا ہے کور کر دیں جب تک کہ یہ پک رہے ہیں تب تک ہم اپنی شوگر کیرمیلائز کر لیتے ہیں میں نے لیا ہے ون تھرڈ کپ شوگر اور اس کو اپنے پین میں ڈال دینا ہے اور چمچ چلاتے ہوئے آپ نے اس کو کیرمیلائز کرنا ہے یاد رہے کہ آپ نے اس میں پانی دودھ کچھ بھی نہیں ڈالنا جب تک کہ یہ شوگر کیرمیلائز نہیں ہو جاتی تو یہ دیکھیں شوگر کیرمیلائز ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اب آپ نے بس جب تک اس کے دانے ہیں تب تک چمچ چلانا ہے اور جب دانے کمپلیٹ ڈیزولف ہو جائیں تو آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے ایک کپ دودھ اور آپ نے ٹنشن نہیں لینی کہ یہ کیا ہو گیا ہے تھوڑا سا یہ ہارڈ ہوگا لیکن سلولی جب یہ جو دودھ ہے وہ وام اپ ہوگا تو یہ اس میں میلٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا شوگر اور اچھے طریقے سے کیرمیلائز ہو چکا ہے اور پھول مکھانے میں گل چکے ہیں پک چکے ہیں یہ دیکھیں کتنا تھک بھی ہو چکی ہے اور کتنا اچھی ہے اب اس میں جب ہم ڈالیں گے یہ اپنا شوگر کیرمیلائز ہوئی تو کتنا اچھا ٹیسٹس کا آئے گا اور کلر بھی بہت ہی آسم ہوگا تو ہم نے اس میں شامل کر دیا کیرمیلائز شوگر اور اگر آپ ڈیابیٹک پیشن کیلئے بنائیں تو آپ اس میں چھینی کو وائٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو اچھے دیکے سے مکس کر دینا ہے تو کھیر ہماری ڈن ہو چکی ہے اب آپ نے اس کو فلیم کو کر دینا ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے پر بھی تھک ہو جائے گی ابھی یہ رنی کنسسٹنسی میں جب اس کو تھنڈا کریں گے تو اور تھک ہو جائے گی اور اگر آپ کو پسند ہو ایسے پتلی والی کھیر پسند ہو تو آپ اس میں دودھ اور بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے مکانہ کھیر بلکل ریڈی ہے جو کہ ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ بہت ہی فائدہ دے گی آپ کو کیونکہ مکانہ میں بہت زیادہ کیلشم موجود ہے جو کہ گروئنگ بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ان کی ہائٹ کے لیے ان کی برین کے لیے تو آپ اپنے بچوں کو یہ لازمی برا کر دیں ان کو بہت زیادہ نیٹریشس من لے والی ہے اور بڑے بزرگوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ اس کو کر لیتے ہیں گارنش جو کہ ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس کے اوپر کچھ ڈرائی فروٹس ڈال دیتے ہیں اور اس کو آپ نے گرنیوں میں لازمی ڈرائی کرنا ہے اور مجھے اپنی فیڈبیک ضرور دینی ہے کہ کیا واقعی آپ کو بھی اس کے اتنے ہی بینیفٹس ملے ہیں جو کہ میں نے ابزورد کیا ہے تو ملتے ہیں کسی اور ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ